اکثر پوچھے جانے والے سوال سہارا کا پیسہ کم ملے گا سی بھی چور ہے سہارا چور ہے جی ہاں دوستو کچھ اس طرح کے کامنٹ ہمارے کامنٹ باکس میں آتے ہیں سہارا کی جو بھی ویڈیو ہم ڈالتے ہیں اور نوے شک اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ سہارا کا پیسہ کم ملے گا دوستو سوال بہت بڑا ہے اور اس کا جواب بہت چھوٹا ہے نوشکار اور آداب دوستو میں یو ایس کان اور آپ دیکھ رہے اس ٹی نیوز ٹی وی دوستو جو بھی نیوز ہم اپنے چینل کے مادیم سے آپ تک پہنچاتے ہیں اس پر آپ لوگ کے کچھ ایسے کامنٹ آتے ہیں جن کو سوالوں کا جواب دینا ہمیں بہت انیواریہ ہو جاتا ہے لیکن سوال بہت بڑا ہوتا ہے سوال یہی کہ سہارا کے پیوڑی تنیوے شک جو سہارا کی اکائیوں سے الگ الگ اکائیوں سے ہیں وہ یہی پوچھتا ہے کہ سہارا کا پیسہ کم ملے گا تو دوستو آج میں آپ کو بتا دوں کہ سہارا سبروترائے نے اب سے تین مہینے پہلے پیسہ دینا شروع کر دیا تھا لگ بگ پچھتر دن کا پیسہ انہوں نے دیا اور وہ کتنا دیا یہ بھی میں بتاؤں گا لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت سیبی اور سہارا کے بیچ میں جو میٹر چل آیا اس کو لے کر سہارا سبروترائے نے نویشکوں کا پیسہ دینا چالو کر دیا تھا کیوں کیا تھا کیونکہ دوستو اب سہارا سبروترائے کی چھوی کچھ زیادہ خراب ہونی شروع ہو چکی تھی سات آٹھ سال تو وہ سیبی سے برابر لڑتے رہے اس بیچ نویشکوں کو پیسہ نہیں مل پائے جس سے سہارا سبروترائے کی زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ان کی بدنامگی ہونے لگی اور اس سب بدنامگی کو مٹانے کے لیے سہارا سبروترائے نے نویشکوں کا پیسہ دینا شروع کیا جبکہ سہارا سبروترائے یہ کہتے آ رہے تھے کہ ایک بھی مطلب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی پیسہ دینداری سیوی بھاگ کی طرف سے پرتیبند دیتا ہے اور کوئی پروپرٹی بھی نہیں بیش سکتے ایم باغر وغیرہ وغیرہ لگا ہوا ہے یہ سب دلیلیں اکثر وہ پیس کرتے تھے لیکن اچانک انہوں نے پیمنٹ دینا شروع کر دیا تو دوستو انہوں نے پچھتر دن میں تین ہزار دو سو تین ہزار دو سو چھبیس کروڑ روپے کا بھکتان بھی کیا تھا جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتایا تھا کہ پچھتر دن میں سہارا نے تین ہزار دو سو چھبیس کروڑ روپے کا بھکتان کیا ہے اور سبھی کا پیسہ ملنا دیرے دیرے شروع ہو جائے گا یہ ایک آسواسن نہیں تھا اب پیسے دینے کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا لیکن دوستو کہتے ہیں کہ سرم اڑاتے ہی اولے پڑ جاتے ہیں وہی کوئی سہارا اور سیبی کہ جو چھتیس کے آکڑے چل رہے ہیں ان میں ہوا اور ایک نیا معاملہ اور سامنا ہے وہ نیا معاملہ کیا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سہارا سبرترائے نے پیسے دینے کی پرکریاں جو سرو کی تھی وہ اسی لیے کی تھی تاکہ انویشکوں کا پیسہ تھوڑا تھوڑا کر کر یعنی کہ دینہ سٹارٹ سرو کر دیا تھا اور دوستو تین ہزار دو سو چھبیس کروڑ روپیہ باتنا کوئی مزاق بات نہیں جبکہ سیبی کا پرتبند ہے اور اس سے پہلے بھی سیبی کے اکاؤنٹ میں بائیس ہزار سو کروڑ روپیہ سہارا ڈال چکے ہیں وہ بھی پیسہ ابھی تک سیبی نے ان کو نہیں لوٹایا کیونکہ وہاں پر نویشکوں نے کوئی اتنی اپلائی نہیں کی تھی اپنے پیسوں کے لے کر تو ایک سو پانچ کروڑ روپیہ ہی نویشکوں تک پہنچ پایا تھا اور باقی کا جو بیس ہزار کروڑ روپیہ بچ گیا تھا اس پیسے کے لیے سہارا سبروترائے نے کافی کچھ ہاتھ پیر مارے پیسے لینے کے لیے لیکن دوستو معاملہ اور زیادہ سیبی نے الجا دیا ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ سہارا سبروترائے اپنے صحیح راستے پر آ گئے تھے یعنی کہ پیسہ پیمنٹ نویشکوں کو دینا سرو کر دیا تھا لیکن سیبی نے اس کے سامنے ایک اور ایجنڈا کھڑا کر دیا تھا اور اس ایجنڈا کو بھی ہم نے بتایا تھا آپ سے کہ سیبی نے سپریم کورٹ میں ایک گوہار لگائی تھی اس میں کہا تھا سیبی نے کہ دوہزار بارہ سے لے کر اور اب تک سہارا سبروترائے ہمارے آدیسوں کی یعنی کہ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے آدیسوں کی اومان نہ کرتا ہے انہوں نے نویشکوں کا پیسہ نہیں دیا تو دوستو انہوں نے سات آٹھ سال کا اس میں میں بیا سہیت باسٹھ سو باسٹھ ہزار کروڑ روپیہ سیبی کے سر پر لات دیا اور انہیں کہا کہ یہ پیسہ اور آپ جمع کر دو اور نہیں تو آپ کو پھر جیل جانا پڑے گا کچھ یہ بھی پریسانیہ جیسے انہوں نے پیمنٹ کیا یہ بھی ایک بڑی دھونس سیبی کی طرف سے ان کے پاس آ گئی ادھر دوستو ایک اور نیا فنڈا کھڑا ہو چکا ہے وہ بھی ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے مادیم سے بتا چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ لکھناو کا معاملہ ہے اور ایک سنگٹن بھوشیہ ندی سنگٹن نے مانا ہے کہ سہارا کے سارے کمیسن ایجنٹ اور ان کے کرمچاری جو ہے کمپنی کے ان کی بھوشیہ ندی کا پیسہ جمع کرنا چاہیے یعنی کہ ایک ایسا سنگٹن بنا ہوا ہے جو سہارا سبرترائے سے پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یعنی کہ وہ جو کرمچاری ہیں ان کرمچاریوں کا معاملہ کچھ ایسا یہاں پر بنا ہوا ہے اس کو لے کر دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خبر ہمارے پاس جو بھوپال سے آئی تھی وہ انگریزی دینک ٹائمس آف انڈیا میں چھپی خبر کے نصار نویشکو کے بکتان کو لے کر پہلے سے ہی مسئیبتوں میں جوج رہے سہارا انڈیا جیہا دوستو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اب ان کے سامنے ایک نئی مسئیبت آ کر کھڑی ہو گئی ہے وہ ہے بھوشیہ ندی سنگٹن کے لئے انڈیا سے ایک ہزار ایک سو اکسٹھ کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے جیہاں دوستو اب یہ ایک بڑی مسئیبت اور یہاں پر ایک ہزار ایک سو اکسٹھ کروڑ روپے سپوس کرو کتنا پیسہ یہاں پر ان کرمچاریوں کے لئے ایک ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھ دی گئی ہے کرمچاری بھوشیہ ندی سنگٹن نے مانا ہے کہ سہارا کے سارے کمیسن ایجنٹ یہاں دوستو جو کمیسن ایجنٹ ہیں وہ کرمچاری ہیں اور کمپنی کو ان کا بھوشیہ ندی کا پیسہ جمع کرنا چاہیے کرمچاری بھوشیہ ندی سنگٹن کی ڈیمانڈ دوہزار دس اور بارہ تک کیے اور پہلے اور بعد کے ورسوں میں بھی زیادہ ہو سکتی ہے دراصل یہ کہانی دوہزار بارہ سے شروعی یہاں دوستو جبکہ یہ کہانی شروع ہوئی ہے جب سے سہارا نے سیوی نے پٹی بند لگا اور تب سے سہارا کا کہہ رہا تھا کہ ایجنٹ اس کے سدسیانی کہ انہوں نے کہا تھا دوہزار گیارہ بارہ میں کی سبھی کرمچاری اور سبھی جو ایجنٹ ہیں وہ میرے اپنے کرمچاری ہیں جبکہ دوستو کرمچاری جو آفیس کے ہی ہوتے ہیں اور یہ جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں یہ کیول کمیشن پہ رکھے جاتے ہیں لیکن سہارا سبروترائے نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں سہارا سبروترائے اپنی ہر سنبھاؤ کوسس کرتے ہیں کہ اپنے سبھی کرمچاری اور ایجنٹوں کو اپنی مٹھی میں رکھیں تو ان پر کچھ انہوں نے سمانت نمیشکوں کے ساتھ ساتھ سمانت ایجنٹوں کے لیے بھی یہاں پر کچھ زیادہ ہی مطلب بول دیا تھا تو اس بول وچن کو یہاں پر کیش کر لیا گیا اور اسی کے آدار پر دو ہزار بارہ سے سرو ہوئی یہ نئی تقرار سہارا یہ کہتا رہا کہ ایجنٹ اس کے سدستے ہیں کرمچاری نہیں ہے لیکن کرمچاری بہت سے ندی سنگٹن نے مانا کی کئی ایسے قانون ہے جو ایجنٹوں کو ایک نشت پرکار کا کام کرنے والے کرمچاری کے دائرے میں لاتے ہیں اور یہ سہارا کے لیے بھی لاغو ہے ای پی ایف او کے شاشہ کے نکائے کے کیندرے نیا ایک بورڈ نے سہارا کے خلاف کاروائی کا فیصلہ لیا تھا اور معاملے کی جاج کے لیے وسیس دستگا گٹن کیا تھا اس معاملے میں سہارا لکنو اچھ نیالے میں چلا گیا اور جہاں سہارا کی یاچی کا خانش کر دی گئی اور ای پی ایف او کو نردیت دیا گیا کی وہے دستاوی زکادار پر پر کرریا کو آگے بڑھا تھا دوستو یہ معاملہ جو سہارا کے سامنے آیا تو اس میں بھی یہاں پر سہارا کو ایک ہزار ایک سو کیسی کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر دی گئی ہے اب دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر تو سہارا پیسے دینے کی نیت بنا چکے تھے نویشکوں کو اور اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے تھے کہ میں دو ہزار بیس کے لاشت تک پیسہ دینا سرو کر دوں گا نویشکوں کا تو دوستو انہوں نے اسٹارٹ بھی کیا لیکن ادھر چاروں طرف کو گہرا اور یہ جو دوسری بھوشیہ نیدی سنگٹھن ہے اس میں الگ سے گہرا تو اب ایک طرف تو انہیں باسٹ ہزارتو کروڑ روپیہ سے بھی کے خاتے میں ڈالنا ہے اور ایک طرف یہاں پر بھوشیہ نیدی سنگٹھن یعنی کے ایک سو ایک ہزار ایک سو کیسی کروڑ روپے الگ انہیں یہاں پر ڈالنا پڑے گا تو دوستو چارے طرف سے اس وقت سارا شریز جو ہے اپنے ہی مکڑ جال میں پھس چکے کیونکہ دوستو یہ کہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی مکڑ جال میں پھس چکے ہیں اگر ایسا میں نہیں کہتا تو آپ لوگ ہمارے اوپر ہی فتوہ لگا دیتے ہیں کہ آپ سہارا کے چمچے ہیں تو دوستو یہاں چمچہ یا گمچے والی بات نہیں یا جو بات کہنی ہے اسپشٹ کہنی ہے صاف طور سے کہنی ہے کہ سہارا سیری ایسے نہیں تھے انہیں بنانے والا کیول سیبی ہے جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ اچھی بھلی باتی جانتے ہیں اور ادھر سیبی کو مات دینے کے لیے سہارا سبرو ترائے نے اپنے سٹینڈ چلے ان کے اپنے کانون تھے انہوں نے ان کے جو جتنی بھی ان کے اوپر وہ کلیم لگا رہا تھا ان کلیم کے اپوزٹ میں یہ اپنی طرف سے کانونی پرکریاں کو چلاتے رہے اور اس لمبی پرکریاں میں نویشکوں کا پیسہ استغیت ہو گیا نویشک آتما ہتیہ کرنے کو مجبور ہو چکے اور جانے کتنوں نے سوسائٹے کر لی لیکن سرکار یا سیبی کی اوپر ان باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا سبرو ترائے کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ایک طرف کوا ہے تو ایک طرف کھائی ہے تو دوستو ہم اس وقت سے پراتنہ کریں گے اور اس خاص طور سے سیبی بھا گیا یہ جو جانچ ایجنسیاں سرکاری جاچ ایجنسیاں ان سے ہم ان کے لیے ہم بھگوان سے انروت کریں گے کہ ان کو صد بدھی آئے تاکہ یہ پیوڑیت نویشکوں کی پیوڑا کو سمجھیں اور اپنے یہ جو چھتیس کے آکڑے ان میں لڑائی جھگڑوں کے چل رہے ہیں یہ کہ آروپ پرتی آروپ لگ رہے ہیں تو یہ آروپ پرتی آروپ سے بھی لگانا بند کریں با سٹھ ازار سو کروڑ روپیہ نہ لے سیوی اسی میں سیوی کی بھلائی ہے کیونکہ سارا سبروترائی کی نیت میں کہیں سے کہیں تک گھوٹ نہیں ہے سیوی بھاگ کا یہاں پر سب کچھ اس وقت میٹر زیادہ گمبیر نظر آ رہا ہے سیوی بھاگ زیادہ دباؤ بناتی ہے یہاں تک کہ اتنی ان کی پروپرٹی بھی نہیں ہے جتنا بڑا یہاں پر ان کو ایمانڈ بتا دیا دوستو مجھے امید ہے کہ ان سبھی نمیشکوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا جو نمیشک میرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا سہرہ کا پیسہ کم ملے گا تو دوستو کہانی اس وقت ایسی ہے کہ ابھی یہ کہنا مسکل ہے کہ سہرہ کا پیسہ کم ملے گا تو دوستو اب تو ہم آپ لوگوں کو یہی کہیں گے کہ ابو رام بھرو سے ہی یہ کہانی چل رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے پیسہ آپ لوگوں کا لگا ہوا ہے دوستو پیسہ تو ملے گا لیکن کم ملے گا یہ کوئی نشچت نہیں ہے اور انصاف جب ملے گا جب تک انصاف والا سوالکسیدار چکا ہوگا کچھ ایسے ہی حالات یہاں پر سہرہ کے نو کروڑ سے زیادہ نویشکوں کے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو جو میں ناج آپ کے لئے بنائی خاص طور سے اس لئے بنائی کہ نویشک اکثر کامنٹ ٹھوکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سہرہ کمپنی کا پیسہ کم ملے گا ہم لوگ پریسان ہیں ہم آٹھ سال سے پریسان ہیں ابھی تک پیسہ نہیں دیا سہرہ چور ہے سی بھی چور ہے تو دوستو ساری بات آپ کی بالکل آپ سے یہی انرود ہے کہ اب آپ تھوڑا اور دھریاں بنا کر رکھیں کچھ اور دیکھیں کہ اب کہانی اور یہ سمیس چکر کیا گھوم کر آپ لوگوں کے لئے بہوستریاں میں کچھ اچھا سندیس لے کر آتا ہے تو دوستو تب تک کے لئے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ تھوڑا سیم بنا کر رکھیں درنے پردشن کریں چھوٹے موٹے درنے پردشن سیوی واق پر بھی کریں سیوی واق پر جا کر اپنے درنے پردشن کریں تاکہ کچھ اچھا آپ لوگوں کے لئے سرکار کی طرف سے فیصلے آئیں تو دوستو یہی ہماری اکثر ویڈیو بنانے کی جفتے جو رہتی ہے ہم کوشس کرتے ہیں دوستو آپ سے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کیا کھیلا اس وقت سے بھی سہارا اور انیا سنگٹنو کا چلہ ہے تو دوستو ملتا ہے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے یوہیس کان کو دے زادہ دنی